موسیقی موسیقی قریب احمد نگر سے پانچ کلومیٹر چلنے کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں چاند بی بی کے محل پر اور بہت ہی خوبصورت واسطکلا کی ڈیزائن نجام ساہی واسطکلا کی ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک بہت بڑے چبوترے پر محل کو بنایا گیا تھا سلابت خان کے نام سے اور ان کے سمیں میں بھی یہ مگورہ بنا تھا لیکن یہ چاند بی بی کے نام سے فیمس ہے اور بہت ہی گزب کا جو ہے واسطکلا کا سندر آپ کو دہن دیکھنے کو ملتا ہے اور اسٹ کوڑی یہ بنا ہوگا ہے یہ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں کس طرح کی ڈیزائن اس کی بنی ہوئی ہے موسیقی 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 دوستوں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ چاند بیبی کے محل کے نام سے مصہور ہے لیکن یہ سلابت کھانٹو کا مقبرہ ہے اور اسی کے اندر جو ہے ان کو دپنایا گیا ہے اور یہ نجام ساہی کے جو فورتھ منسٹر جو ساسک تھے انہی کے منسٹر تھے یہاں پہ تو ان کو یہاں سے یہاں پہ دپنایا گیا لیکن یہ مشٹیکلی جو ہے چاند بیبی کے محل کے نام سے فیمیس ہے اور تین منزلہ عمارت ہے سات سو سے آٹھ سو میٹر ہو چاہی ہے اس کی اور اس میں آپ کو نجام ساہی جو واسطکلا کا جو اداہران ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو محل ہے یا مقبرہ ہے آج بھی اتنی ہی مجبوتی سے اتنی ہی مطلب اچھی کنڈیشن میں ہے ٹھیک تھا کنڈیشن میں ہے ابھی بھی اس کو مطلب کچھ ہوا نہیں ہے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے جو نجارہ ہے پورا احمد نگر کا جو نجارہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے یہاں سے چاروں طرف اگر دیکھیں تو پورا چاروں طرف یہاں سے نجار دھوڑائی جا سکتی ہے اور پورا چاروں طرف جو ہے بہت ہی جو سہر ہیں گاؤں ہیں سب پہ نجارہ رکھی جا سکتی ہے پیچھے جو ہے پورا سہر کا جو نجارہ دیکھتا ہے اور اسی کے چاروں طرف جو ہے پونچکی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ جیدہ تر ٹوریسٹ جو ہیں یہاں کے احمد نگر کے آس پاس کے ٹوریسٹ آتے ہیں تو چاند بی بی کو ویسے ان کی سادی بیجاپور کے ساسک سے ہوئی تھی لیکن ان کی پتی کے ڈیتھ کے بعد یہاں پہ ان کو کیونکہ مسلم ساسکہ تھے تو ان کے وہاں پہ بہت زیادہ ریجسٹ کرنا پڑا ساسکہ نہیں کر پائیں اور واپس پھر وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں آنے کے بعد پھر اکبر نے بھی اپنے سینہ کے ساتھ مراد کو بھیجا تھا اکرمن کرنے کے لئے احمد نگر کو قبضہ کرنے کے لئے بھیجا تھا لیکن چاند بی بی نے جم کر کے مقابلہ کیا مطلب یہاں پہ جو احمد نگر کا قلعہ ہے یہاں پہ رہ کر کے اپنی سینہوں کے ساتھ میں جو مغل سینہ ہے اس کو بہت ہی جم کر کے مقابلہ کیا اور لڑتی رہی اسے لئے وہ فیمس رہی اور یہ جگہ جو ہے بہت ہی فیمس ہے اور احمد نگر کے مطلب ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل مونومنٹ میں سے آتا ہے اور اس کی کنڈیشن آج بھی بہت ہی اچھے کنڈیشن میں ہے تو اس جگہ پہ آنے کا موقع ملا اور بہت سمیں بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ ہم یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں اور اتحاس تو بڑا لمبا چوڑا ہے احمد نگر کا اور جتنا دکھا سکتا تو اتنا آپ کو دکھایا اب یہاں سے ہم نکلنے کی پریاس کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں ہم اور آگے پیٹھن تک جائیں تو بہت ہی خوبصورت اور پتھر جو ہے بہت ہی ملاب اچھے قسم کے لگائے گئے ہیں دیکھ رہے ہیں تین منجلہ عمارت بنی ہوئی ہے اور نیچے جو ہے سلابت خان کا جو ہے دفن آیا گیا ہے جب ہم اتحاس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو جانکاری نکل کر کے آتی ہے کہ جتنے بھی مغل بادسہ ہیں جب انہوں نے ساؤتھ انڈیا میں دچھل بھارت پہ آکرمر کیا تھا تو ان کو بہت بڑا بدروہ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اورنگ جیب کی خاص کر کے جو پوری پراپرٹی تھی جو خزانہ ہے وہ آمد نگر بیجاپور گول کونڈا یہاں پہ آکرمر کرنے میں سب خالی ہو گیا تھا تو کچھ استیتی یہاں پہ ایسی رہی ہے اور بہت ہی اچھی کنڈیسن میں یہ عمارت آج بھی ہے اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا بہت ہی اچھا لگا یہاں سے نکلتے ہیں آگے اور پیٹھنا کی طرف بڑھتے ہیں یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لائک کریے گا دوستوں کو سیئر کریے گا سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو بابائے جو چاند بی بی کا محل ہے اس کو دیکھنے کے بعد بگل میں بہت ساری دکانیں ہیں یہاں پہ جو مکہ ہے اس کو اُبال کر کے کھاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک نیا چیز ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ اس کو لکڑی میں بھون کر کے کھایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اُبال کے کھایا جاتا ہے انکل جی اسے دبے سے نگال ہے انہیں سے اُبلا ہوا مکہ اور اس کو سائد نمک اگرہ لگائیں گے اور اس کو وائلڈ جو ہے ہندی آتی ہے ہندی آتی ہے دوستوں ایسے بھوڑا ہوا بھوڑا تمہارے جندگی میں بہت کھائیں لیکن اُبلا ہوا بھوڑا پہلی بار مجھے مہاراشتہ میں ملا ہے اور سواد تو اتنا گزب کا لاجباب لگ رہا ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ آنے والے پیوچر میں بھوڑے کو ہم بھی ایسے اُبال کے ہی کھائیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے اگر آپ نے بھی اس کا ٹیسٹ لیا اُبلا ہوئے بھوڑے کا تو کمی جواب کریے ہمارے ساتھ ہے ایک اور یوٹیوبر سے ملاقات ہو گئی ہے جو بھیا یہی پیامت مگر میں ہی رہتے ہیں نی نی میں اورنگباد میں رہتا ہوں ہاں آپ اورنگباد میں ہوں میں بھی اورنگباد ہی جاؤں گا بھی پٹنگنے کر کے اُدھر ہی رکھاؤں بہت بڑی ہیں امیلس وندر امیلس وندر نامی سر سے مل کے بہت اچھا لگا ہو رہا ہے اور ٹریوال کررہی سر انفرمیشن پروائیڈ کررہی اس کے لئے بہت اچھا ہے سیکی